اگر کوئی حدیث سے بعد میں ضعیف ہو جائے تو اس کے زوف کی وجہ سے پہلے والے محدثین یا مجتہد پر کیا ہے اس کے زوف کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کی مثال میں نے بیان کیا اس میں ایک بات اور تھی کہ جرہ جرہ مبہم ایک لفظ ہوتا ہے جرہ مبہم اب جو جرہ مبہم جو ہے یہ قبول نہیں ہے یعنی محدثین کے نزدیک ایک جو جرہ مبہم ہوتا ہے یہ قبول نہیں ہے اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کسی ناقدِ حدیث خصوصا ابنِ زوجی ہو وغیرہ کا یہ کر دینا کہ فلا حدیث یا راوی ضعیف ہے غیر معتبر ہے تو جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ کیوں ضعیف ہے اور اس راوی میں کیا زوف ہے کیونکہ وضع زوف میں عمہ کا اختلاف ہے یعنی اگر کوئی محدثین صرف یہ کہہ دے کہ یہ راوی ضعیف ہے تو یہ کیا ہے جرہ مبہم ہوا یعنی اب اس کی پوری کھلا کھلا ہم کو یہ نہیں بتایا جا رہی ہے کہ یہ حدیث یہ راوی ضعیف کس وجہ سے تو جب تک اس کے جرہ کی پوری تحقیق نہ ہو جائے کوئی بھی محدث اگر کہہ دے کہ یہ راوی ضعیف ہے تو جب تک اس کا وجہ ضعف نہ بتائی جائے یعنی کس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہوئی ہے کیوں ضعیف ہوئی ہے یہ راوی جو ضعیف ہے کس بنیاد پر ہے تو کیوں کہ عمہ جو ہے کسی راوی کو جو ضعیف کہتے ہیں تو اس کے وجہ زوف میں کیا ہے اختلاف عمہ ایک چیز کو بعض عمہ عیب کہتے ہیں بعض نہیں کہتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ تدلیس ارسال گھوڑے دوڑانا مزاق نوعمری فقہ میں مشغولیت کو بعض لوگوں نے راوی کا عیب جانا ہے یعنی تدلیس کو بعض لوگوں نے عیب جانا ہے ارسال کو بعض لوگوں نے عیب جانا ہے گھوڑے دوڑانے کو بعض لوگوں ان بعض محدثین نے عیب جانا ہے کہ کسی راوی میں اگر یہ ہو تو وہ عیب ہے مگر امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو ہنفیوں کے نزدیک یہ تدلیس ہو یا ارسال ہو یا گھوڑے دوڑانا ہو یا مزاق ہو یا نوعمری ہو ہنفیوں کے نزدیک یہ کیا ہے آئے نہیں ہے دیکھیں آپ نور الانوار اٹھا کر بحث و تعانی علی الحدیث تو اب یہ کیا ہے جرہ مبہم ہے اب جرہ مبہم یہ قابل قبول نہیں ہے ہنفیوں کے نزدیک جرہ مبہم جو ہے یہ قبول نہیں ہے جرہ مبہم کو جب تک ظاہر نہ کیا جائے کہ یہ رابی کے اندر کیا ہے یہ قسم کا زوف پایا گیا تو اگر ہمارے اصول کی بنیاد پر اگر وہ رابی واقعی زوف میں میعار پر اتر رہا ہو تب ہم اس کو ضائف کہیں ورنہ اگر ہم نے جو اصول بنایا ہے اس اصول کی بنیاد پر اگر وہ رابی نہیں اترتا ہے کھرا تو پھر اس رابی کو ضائف نہیں کہا جائے گا لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ تدلیس ان کے نزدیک عائب ہے لیکن ہمارے نزدیک تدلیس عائب نہیں ہے تو تمہاری وجہ سے وہ حدیث ضائف ہو سکتی ہے کیونکہ تمہارے نزدیک تدلیس عائب ہے لیکن ہمارے اعتبار سے ہمارے مذہب کے اعتبار سے وہ ضائف نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے نزدیک کیا ہے کسی حدیث کو ضعیف کہنے کی وجہ سے یعنی اگر کسی حدیث کو ضعیف آپ کہہ رہے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ اگر کسی کو عمی حدیث نے ضعیف کہا ہے تو اس کے وجہ زوف کیا ہے ضعیف کہنے کی وجہ کیا ہے یہ دیکھا جائے گا اور اس میں آٹھ بھی بات یہ بیان کی گئی تھی کہ اگر جرح اور تعدیل یہ دو الگ الگ چیز ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا جرح اور تعدیل میں اگر تعارض پایا جائے تکراؤ کو تو اس میں کس کو مقدم رکھا جائے گا تعدیل کو جرح کو نہیں سمجھ رہے ہیں یعنی ایک راوی کو کسی محدث نے ضعیف کہا تو اس پر جرح کیا اور کسی نے اسے کیا کہا کسی محدث نے قبی کہا یعنی ایک ہی راوی ہے ایک محدث نے اسے ضعیف کہا ایک محدث نے اسے قبی کہا تو ایک محدث نے ان کو کیا ہے ضعیف کہا یعنی جرح کیا اور ایک محدث نے اسے قبی کہا یعنی اس کی تعدیل تو اب دونوں میں ٹکرا ہو گیا جرہ اور تعدیل میں تو اب مانی کس کی جائے گی محدثین کا فیصلہ ہے کہ تعدیل کو مانی جائے گی جرہ کنے مگر یہ غیر مقلط کس کو کہتے ہیں نہیں انہوں نے کہہ دیا ہے ارے بے وقوف پہلے احادیث کے قسمیں پڑھو احادیث کے محدثین کے اقوال کو جانو کہ احادیث کا کیا نظریہ محدثین نے پیش کیا جیسے کہ دیکھو بعض تفاریخ سے اس کا فیصل ثابت ہوا اور بعض نے اسے متقی صالح کہا تھا تو اسے متقی مانا جائے گا اور اس کی روایت ضعیف نہ ہوگی کیونکہ وہ مومن میں تقوی ہے سمجھ بہا گئی بات تو لہٰذا جرہ اور تعدیل میں اگر تاروس پایا جائے تو تعدیل کو مقدم رکھا جائے گا نہ کہ جرہ کو نومی بات اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ کسی حدیث کے صحیح نہ ہونے سے اس کا ضعیف ہونا لازم نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی حدیث صحیح نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہی ہو جائے مطلب یہ ہے کہ لہٰذا اگر کوئی محدیث کسی حدیث کے متعلق یہ فرما دیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہو جائے نہیں ہو بلکہ وہ حدیث کیا ہے حسن ہوگی وہ ضعیف کے درمیان بہت درجہ یعنی اگر کسی حدیث کو کسی نے صحیح نہیں مانا تو اب وہ دیکھا جائے گا کہ وہ حدیث کیا ہے یا تو حسن ہوگی تو حسن لے ذاتی ہی ہوگی یا حسن لے غیری ہوگی یا غریب ہوگی یعنی بہت ہے فوراں نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حدیث کو پڑھنے کے لیے اور حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کے لیے بہت سارے درجات ہیں اور ان درجات کو جاننا بہت ضروری ہوا کرتا ہے اور اس میں نومی بات یہ ہے کہ حدیث صحیح کا دار و مدار حدیث صحیح کا دار و مدار جو ہے وہ صحیح ستہ نہیں ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے بسلم اور بخاری میں نہیں ہے یا ترمیزی میں ابن ماجہ میں نصحیح میں نہیں یا ابودعود میں نہیں ہے تو حدیث صحیح یا ضعیف ہونے کا دار و مدار جو ہے وہ صحیح ستہ پر نہیں ہے سہائے ستہ کو صحیح کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری حدیثیں صحیح ہو نہیں ہے ان کے سوا دوسری کتاب کی ساری حدیثیں ضعیف ہو بلکہ صرف مطلب یہ ہے کہ ان میں صحیح حدیثیں زیادہ ہیں یعنی سہائے ستہ میں کیا ہے صحیح حدیثیں زیادہ ہمارا ایمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے نہ کہ محض بخاری مسلم بغیرہ حضور کے حدیث جہاں سے ملے ہمارے سر آنکھوں پر ہے بخاری میں ہو یا نہ ہو تعجب ہے کہ غیر مقلدوں پر کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کو وہ شرک کہتے ہیں مگر مسلم بخاری پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی ایسی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ خدا کی بنا یعنی ہم امام آزم کی تقلید کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے لیکن امام بخاری اور مسلم پر ایسی اندھی تقلید کرتے ہیں بول دیئے تو بس ختم وہ صحیح ہوگی ایسا نہیں تو صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا جو دار و مدار ہے وہ صحیح ستہ پر نہیں ہے بلکہ محدثین کے اقوال پر اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ کسی عالم فقی محدث کا کسی حدیث کو بغیر اعتراض قبول کرنے اس حدیث کے قوی ہونے کی دلیل ہے یعنی اگر کوئی محدث جو ہے کسی حدیث کو بغیر کسی اعتراض کے اگر قبول کر لے تو سمجھ لینا کہ وہ حدیث کیا ہے قبی اور کوئی ضعیف حدیث کو اگر وہی محدث یا قبی عالم قبول کر لے تو وہ ضعیف حدیث بھی کیا ہو جاتی ہے قبی ہو جاتی ہے یہ زیان مرحب ہے اگر کوئی حدیث کو قبول کر لے تو وہ حدیث تو صحیح ہوگی ہوگی لیکن اگر ضعیف حدیث کو بھی وہی محدث قبول کر لے تو وہ حدیث بھی کیا ہے قبی ہو جاتی ہے جیسا کہ علامہ ولی الدین محمد ابن عبداللہ خطیب تبریزی نے مشکات کے خطوے میں ذکر فرمایا ہے کیا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے جب حدیث کو ان محدثین کی طرف منصوب کر دیا تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا یہ بات انہوں نے کہی ہے تو ان قبائض سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام آزم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان میں کوئی ضعیف نہیں ہو سکتی یعنی یہ جو قبائضہ میں نے آپ کو پیش کی کہ ان پر امت کا عمل ہے ان کو علماء فقہانے مقبول فرما لیا ہے ان میں سے ہر حدیث بہت اسنادوں سے مروی ہے بہت اسنادوں سے کیا ہے مروی ہے تو لہٰذا کسی بھی حدیث کو ضعیف کہنا یا کسی بھی حدیث کو کیا ہے صحیح کہنا یہ کسی آپ دیکھیں کہ کس وجہ سے اس کو ضعیف کہا جا رہا ہے کس وجہ سے اس کو صحیح کہا جا رہا ہے اس کو وجہ زوف تلاش کریں اور اگر وجہ زوف مل جائے تو دیکھیں کہ امام آزم نے جو قائد خلیہ بنایا ہے اس قائدے کے تحت وہ حدیث اتر رہی ہے نہیں اتر رہی ہے بلکہ آپ صرف اور صرف ان غیر مقلدین کے بہکابے میں آ کر یہ کہہ دینا کہ یہ ضعیف ہے یہ فلاہ ہے فلاہ ہے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام آزم نے جس حدیث سے اپنے مسئلے کا استنباد کیا ہے اور احادیث ضعیف کا جو دور شروع ہوا وہ دو سو ہجری کے بعد شروع ہوا تو اب اگر اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ امام آزم نے ضعیف حدیث سے اپنے مسئل کا استنباد کیا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا بلکہ یہ تمہاری بے وقوفی اور تمہاری نادانی ہے کہ تم نے احادیث کو صحیح سے پڑھانی اب آ رہی کہ ایک چیز یہ ہے کہ اگر احادیث اور قرآن میں تعارض نظر آ جائے یعنی اگر قرآن میں کچھ اور احادیث میں کچھ اور تعارض نظر آ جائے تو احادیث کے معنی ایسے کرنے چاہیے جس سے دونوں میں معافقت پیدا ہو جائے یعنی ایسا معنی کریں کہ قرآن میں بھی عمل ہو جائے اور احادیث پر بھی عمل ہو جائے اور اس سے کیا ہے تعارض جاتا رہے ایسے ہی اگر احادیثیں آپس میں مخالف ہوں تو اس کے بھی ایسے معنی کرنے چاہیے کہ مخالفت نہ رہے اور سب پر حمل ہو جائے جیسے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْرَعُ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ اللہ فرماتا ہے کہ جس قدر قرآن آسان ہو نماز میں پڑھ دی یہ اللہ فرما رہا ہے لیکن احادیث میں کیا ہے کہ لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحة الكتاب اس میں یہ ہے کہ جو سور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اب جہاں دیکھئے کہ یہ احادیث اور اس آیت کی مخالف معلوم ہوتی ہے اللہ تو فرما رہا ہے کہ جہاں سے تمہیں قرآن آسان لگے وہاں پڑھ لو لیکن احادیث میں یہ آ رہا ہے کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اب دونوں میں تعارض ہوا نا مخالفت ہوا نا کہ اگر قرآن کو ہم عمل کریں گے تو احادیث پر عمل نہیں ہوگا احادیث پر عمل کریں گے تو قرآن پر عمل نہیں ہوگا تو اب قائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی بات آئے تو ایسا کیا نکالا جائے یعنی ایسی راہ نکالی جائے کہ قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور احادیث پر بھی تو اب لہٰذا حدیث کے معنیہ یہ کرو کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی یہ معنی کرنا متلقاً قرآت نماز میں فرد ہے اور سور فاتحہ پڑھنا واجد تو جب اگر یہ معنی کر دیں گے تو تعارض اڑ گیا اور قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہوگا نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں کہ اذا قرآن قرآن فستمئو لہو وانسیتو لعلکم ترحمون کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو لیکن احادیث میں کیا ہے کہ لا صلاة لمن لا یقراو وی فاتحہ تل کتاب کے جو سور فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہو لہٰذا یہ حدیث میں بھی اس آیت کے مخالفت ہو رہی کیسے ہو رہی ہے کہ قرآن مطلقا خاموشی سے سننے کا حکم دیتا ہے مطلقا کیا ہے قرآن جو ہے یہ خاموشی سے سننے کا حکم دیتا ہے اور احادیث شریف میں یہ ہے کہ مختدی کو سور فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتی ہے مختدی بھی کیا ہے سور فاتحہ پڑھے یہ احادیث میں ہے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے خاموشی سے سنو تو لہٰذا یہ مانو کہ قرآن کا حکم مطلق ہے اور احادیث شریف کا حکم اکیلی نمازی یعنی جو اکیلے نمازی ہے یا امام کے لیے ہے مختدی کے لیے امام کا پڑھ لینا یہ اس کی حکمی قرآت ہے قرض یہ کہ قائدہ نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی حدیث آیت قرآنی کے یا اپنے سے اوپر والی احادیث کے ایسے مخالفت ملے کہ اس کی مطابقت نہ ہو سکے تو پھر قرآن کریم یا اس کے اوپر والی حدیث کو ترجیح ہوگی اور یہ حدیث قابل عمل نہ ہوگی اگر مطلب یہ ہے کہ مطابقت نہ پائی جائے تو قرآن پر عمل کیا جائے گا لیکن اگر مطابقت ہو رہی ہو کہ تو پھر دونوں پر ایسا عمل کیا جائے گا کہ اس پر بھی عمل ہو جائے اور اس پر بھی عمل ہو جائے تو میں نے مثال اس لئے دیا تاکہ کیا ہے یہ وہاہبی کے بحقابے میں آپ نہ آئے ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف کا ہو جانا یہ جو ہے غیر مقلدوں کے لئے قیامت ہے یعنی حدیث زعیف کا ہو جانا یہ کیا ہے غیر مقلدوں کے لئے کیا ہے قیامت ہو رہا ہے کیسے ہے کیونکہ ان کے مذہب کا دار و مدار ان روایتوں پر ہی ہے یعنی جو غیر مقلد ہیں نا ان روایتوں کا دار و مدار ان ہی پر ہے جیسے کہ دیکھئے روایت ضعیف ہوئی تو اس کا مسئلہ بھی فنا ہوا مگر حنفیوں کے لئے کچھ مذرم نہیں کیونکہ حنفیوں کے دلائل یہ روایت ہے نہیں ان کی دلائل صرف قول امام ہے اور قول امام کی تعاید یہ روایت ہے ہاں امام کی دلیل قرآن و حدیث ہے مگر امام صاحب کو جب حدیثیں ملی تو صحیح تھی صحیح تھی ان کی اسنادیں یہ نہ تھی جو مسلم اور بخاری میں ہیں بلکہ ان کی اسنادیں بعد میں ہوئی ہیں تو لہٰذا ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر احتراز کرنے والا اور یہ جو حدیث کی ضعیف اور صحیح کی رٹھ لگانے والے ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی حدیث کو اگر ضعیف یا صحیح یا حسن کہہ رہے ہو تو پہلے ان کو دیکھیں کہ وہ حدیث کا مدار کس پہ ہے اور کب وہ حدیث ضعیف ہوئی ہے اس کی ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے تو یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھیں اس کے بعد کسی حدیث پر جرکو تعدیل کریں کسی راوی پر جرکو تعدیل کریں تب جا کر کہ آپ صحیح راستے پر پہنچیں گے ورنہ ہم اہل سنت کے عوام اور علماء سے یہ التماس کرتے ہیں کہ ان وہابیوں کو آپ کے سامنے اگر ضعیف کہہ رہے ہیں تو پہلے ان سے پوچھیں کہ یہ ضعیف کم ہوئی کس وجہ سے ہوئی یہ کہیں کیونکہ آپ جو ہے جرح مبہم جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور جب تک کہ اس کا ابحام کو دور نہ کیا جائے تب تک ہم اس حدیث کو مانتے رہیں گے اور اس کو قبول کرتے رہیں گے ہاں اگر اس کا ابحام دور ہو جاتا ہے اور وہ ہم کو پیش کرتا ہے کہ اس وجہ سے ہوئی تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ اس سے پہلے جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے مسئلہ کو بنایا ہے جس سے ہمارا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تم نے جو ابھی منایا ہے تو لہٰذا تمہاری وجہ سے یہ ضعیف ہے لہٰذا آپ کو سامنے میں نے احادیث کی چند باتیں بیان کی ہیں انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے میں احادیث کی اور قسمیں کو لے کر آؤں گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم پر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام